ایک ہمارا صوبہ گئی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ جاوہ مسجد کی چھت پر بیٹھ کر یہاں پر ہم نے روزہ افتار کیا ہے یہاں کے کچھ ستھانیے لوگ ہیں جب ہم نے اپنا ریسٹورنٹ سٹارٹ کیا تھا میرے بڑے بھائی ہیں وہ تھوڑا سٹرگل پاس بیزنس میں ہوتا ہی ہے تو جب ایسا کچھ ان کے مو سے ہی بات نکلی تھی کہ آراب چلا دے ہوتل تو انہوں نے بولیا تھا کہ پہلے یہی نام اپنا رکھ دیتے ہیں ہوتل کا ہماری گلی میں ہافہ دیمار ہندو اور ہافہ مسلم ہم لوگ اس طریقے سے ملتے ہیں کہ کونچہ ہندو اور مسلمان ہیں جہاں تو نفرت بھرے اس محول میں محبت کا شربت یہاں پر بٹ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس محبت کے شربت سے بہت ساری جو نفرت ہے وہ باہر نکل سکتی ہے اس شربت کو پی کے اور اس لیے ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں کہ محبت کا شربت یہاں بٹ رہا ہے دامنی بھی میرے ساتھ جڑ گئی ہیں دامنی اور میں یہاں پر پرانی دلی میں ہم تلاش کرنے آئے ہیں جو جڑے ہیں یہاں پر خاص کر ہندو مسلم رشتوں کی جامہ مسجد کی کہانی اور یہ بزار دیکھیں یہاں پر روز سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ غیر مسلم آتے ہیں اور خوشی خوشی یہاں پر انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ شروع سے ہی عوام کے بزار کے طور پر مشہور ہے اور آج بھی یہاں پر عوام ہی آتی ہے اور عوام کا مطلب ہر طرح کی کمیونیٹی کے لوگ ہر طرح کے ماننے والے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں کریم ہوتل کا ذکر بنا یہ پرائی دلی کی بات ختم نہیں ہو سکتی یہاں کریم ہوتل بہت پرانا ہوتل ہے وہاں کے جو مالکان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود کریم ہوتل نے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے برطانوی حکومت بھی دیکھی پھر آزادی کا سٹرگل بھی دیکھا پھر آزادی آگئی اس کے بعد دیش کے پہلے پردھان منتری بنے دوسرے تیسرے اور پھر سنسدے بدلتی چلی گئیں ہوتل میں کیا بدلہ ہوتل میں تو خاص نہیں بدلہ بس جو ایکسپنشن ہو گئی وہ ہو گئی کچھ برائیٹی بڑھ گئی پہلے دو تین برائیٹی ہوا کرتی تھی اب دیمانڈ کے ساتھ ساتھ پھر وہ آئیٹم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ابھی بھی لوگوں کی دیمانڈ ہوتی ہے کہ کچھ اور نئی آئیٹم بڑھنی چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم کام کر رہا ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کریم کے سامنے آر فار دامینی ایک ساتھ موجود ہیں تو مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بنایا ہوا یہ جو شاہکار ہے جامعہ مسجد جسے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں لگتا جو مغدی کال کی دین ہے وہ یہ کہ سہکڑوں سال سے قبر میں دفن مغلوں کو اٹھا کر ان پر سیاست ہو رہی ہے آج جامعہ مسجد پر ہم موجود ہیں ظاہر ہے ہم مغل بادشاہ شاہ جہاں کا ہم ذکر کریں گے ان کے نام پر اس کے علاوہ اور باقی جو مغل اور غیر مغل جو مسلم شاسک رہے ہیں جس بار بار بتایا گیا کہ انہوں نے جو اتیاد چار کیا انہوں نے جس طرح سے پریشان کیا لوگوں کا اس کا بدلہ آج کی یعنی ایکیسویں صدی کی جو مسلم پیڑی ہے جو مسلم آبادی ہے اس سے لیے جانے کی بار بار بات ہوتی ہے کہ جو مغلوں نے کیا اس کو آپ دھوگتی ہے میں نہیں چاہتی کہ یہ بہت ہی ہم ایک طرح کا سانسکرٹک اور ساماجک کارکرم ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی ضرور کوشش کریں گے کہ اتحاس میں تھوڑا سا داخل ہوں اور آپ کو بتائیں کہ جام مذہد بنے کی پوری کہانی کیا ہے تیس سال پہلے بھی جو حالات تھے اور بہت زیادہ میکستے سب لوگ میں بھول رہا ہوں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا تھا کون ہندو ہے کون مسلمان آج آگیا ہے احساس ہسٹری کا ایک رول ہے کہ اس کو اسی چشمے سے دیکھنا چاہیے جس زمانے میں وہ گھٹی ہے ہم کسی چیز کو کالا چشمے لگا کے دیکھیں گے تو وہ کالی دکھائی دے گی اور ہم ہرا چشمے لگا کے دیں گے تو وہ سب ہرا دکھائی دے گا تو ہم ہسٹری کو جب بھی پڑھیں یا سوچیں یا اس کو ڈسکس کریں ہم پہلے اس زمانے میں جو کچھ گزر رہا ہے اس کو اسی زمانے سے دیکھیں اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا ہم آج کے زمانے سے آج کے زمانے کا چشمہ لگا کے اس زمانے کو دیکھیں گے تو ہمیں سب کچھ بلکل ڈفرنٹ نظر آئے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر گھر میں ہر کوئی یہ ڈسکشن کرتا ہے کہ کل کل آکو ہمارے ڈیلیز پہ اگر یہ گھوز گیا تو میں کیسے تمہیں بچاؤں گا کیسے اپنے بچوں کو بچاؤں گا تم اس زینے سے بھاگ جانا اوپر چھت پہ تم امی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے کیچ کے لے جانا یہ سب بقاعدہ سنجد ہر گھر میں ڈسکشن ہوتا ہے ہم بقاعدہ موت کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جہاں ہم اپنی آگے کیا فیوچر ڈسکس کرتے تھے دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف کے پہلی زندگی واپس آئے پہلے جیسا بھارت واپس آئے آج جو دیش شیرام کے نعرو کے ساتھ گونچتا ہوا جہاں شیرام بولتا ہوا رام کے چلن کو بھول گیا رام کے آچرن کو بھول گیا رام کو مانا مگر رام کی نہیں مانی تو جامہ مزد کی گلیوں کا پرائین دلی کی گلیوں کا دورہ کرتے کرتے ہیں اب کافی بھوک ہمیں لگائے اور یہ پرائین دلی کا ایک بہت پرانا گھر ہے وہاں پر ہم آگئے ہیں ارتضا قریشی کا ایک گھر ہے ہمارے ساتھ بیک صاحب بھی موجود ہیں دامینی بھی ہیں پورا کرو ہمارا یہاں پر آ چکا ہے کرو میں دیوی دت ہیں شکھر ہیں اور ساتھ ہی یاکو تلی بھی ہیں تو پورا جو ٹیم ہے ہمارا پورا دپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آگیا ہے پورانی دلی کی سیر کے لیے یہاں ہمارے سامنے دستو خان بچکا ہے جس میں ویجیٹرین کھانا دامینی کے لیے شکھر دونوں ویجیٹرین ہیں اس کے لیابے نون ویجیٹرین میں میرے لیے بھی یہ ڈیشز تیار کی گئی ہیں نہیں یہ بھی چکن چنگیزی تیار کیا گیا ہے مجھے بتائیے ارتزا پہلے اس گھر کے بارے میں آپ بتائیے بہت جلدی میں آپ بھوک زیادہ لگ رہی ہے نہیں میں نے کہا آپ لوگ تکلوف کر رہے ہیں شاید تو میں سٹارٹ کر دوں تاکہ سب کم فکر چلیے اب آپ بولیے میں شروع کرتیوں کھانا اس گھر کے بارے میں بتائیے آپ گھر یہ بہت زیادہ پرانا ہے ہم جب سنتے ہیں اپنی پھپپی وغیرہ سے تو وہ ایسے ایسے کس سے بتاتی ہیں ارے تمہارے دادا اس کمرے میں پیدا ہوئے تھے تو ہمارے پردادا اس کمرے میں پیدا ہوئے تھے تو اتنا پرانا ہی ہے تو اندازہ سے بتائیے کتنے سو سال ہو گئے بس سمجھل یہ سو تو ہوئی ہے سو سال پرانا کم سے کم گھا رہے ہیں تھوڑے بہت رینوویشن ہوئے اس میں لیکن جو سٹرکچر ہے وہ پرانے قسم کا ہی ہے جس کے بارے میں بڑا اچھا ایکسپلین کرتے ہیں پہلے زمانے میں جتنے بھی گھر ہوتے تھے سب کے سیم سٹرکچر ہوتے تھے کچھ پردہ اور اس طرح کا جو تم کیا بتاتے تھے دیکھلا بزائیں گے بے صاحب کو بھی کھانے کی جلدی مجھے آپ روٹی پاس کریں اور ہم یہ باتچیت جاری رکھیں گے تو اس طرح سے ہم نے کوشش کی کہ بہت زیادہ آپچارک نہ رہے آپ ہمارے ساتھ کھانے کا مزہ بھی لیں جو ویجیٹرین لوگ ہیں وہ ویجیٹرین کھانا دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نون ویجیٹرین لوگ چکن چنگیزی کا مزہ لے سکتے ہیں یہ رومالی روٹی میں لے رہی ہوں تہزیب کے ساتھ نہیں لے پا رہی ہوں یہ میری رومالی روٹی رہی ہے آپ بیگ صاحب آپ یہ لیے چاول آپ نے لیے آپ بتا رہے تھے گھر کے بارے میں کچھ یہ پہلے تو سارا گھروں کا سکچر ایک جیسا ہوا کرتا تھا سب سے پہلی نشانی جو اس گھر کی یہ ہے جو اس کو پتانا قدیمی بناتی ہے وہ اس کی پیچھے تین مہرابے ہیں انہیں در کہتے ہیں یہ تین مہرابے پہلے جس زمانے میں ہوا کرتی تھیں یہ آج کے دور میں اگر ہم کسی گھر میں اس طرح کی تین مہرابے دیکھیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گھر پرانا ہے یہ مہرابے ہیں اس کو یہ تین سیکشن بنے ہوئے ہیں تو یہ سے در ہی کھیلا سکتی ہے سے مطلب تین فارسی میں در مطلب درواز ہے تو عام طور پر گھروں پر تین سے کم نہیں ہوتے تھے تین در ہی ہوا کرتے تھے تین کے بعد پانچ پانچ کے بعد ساتھ سات کے بعد گیارہ تو گیارہ کا مطلب ہوا کہ بہت بڑا گھر بہت بڑی حویلی بہت امیر لوگ جب ہم جاؤں مجید میں جاتے ہیں تو گیارہ در ہیں وہاں پر اسی طرح سے یہاں پیچھے حویلی صدر صدور ہے جس زمانے وہ بنی ہوئی تھی بہت بڑی حویلی تو ہم پر پانچ در تھے لیکن گھر کتنا بھی چھوٹا ہوا پر کم سے کم تین در ہوں گے تو ہم مطلب بہت غریب تھے سب سے چھوٹا تین گھری وہ بیسک اسٹرکچر میں تین گھری آتے اور سب سے اندر کی حصے میں پیش تاک ہوا کرتا تھا جیسا ہم یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک تاک ہے اس کو پیش تاک کہتے ہیں اور گھر میں جتنا بھی اگر کسی کو بتانا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں امیر ہوں یا اسائشے کتنی ہیں تو وہ اسی تاک کو سجایا کرتے تھے اس کے بورڈر پر کچھ ٹائلز وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے ٹائلز نہیں تو کچھ پتھر ہوا کرتے تھے نکاش اس طرح ہوا کرتے تھے میرے خیال ہے یہاں پر بھی ہوا کیونکہ اتنا پلین تو کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن جیسے ارتضاء بتا رہا ہے کہ رینوویشن بہت ہوئی ہیں تو اس پر بھی رینوویشن کی گئی ہوگی تو یہ پیش تاک کہونا یہ سے دھری کہونا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ دھر واقعی میں بہت پرانا ہے وہ سٹور روم بھی کے سکتے تھے راشن بھی ہوا کر سکتے تھے لیکن راشن کے لئے عام طور سے گھر کے باہر کے حصے کو استعمال کیا جاتا تھا تو یہ گھر کا اندر کا حصہ کیلاتا تھا سے دھری کے ایک حصہ پارٹیشن کا باہر ہے ایک پارٹ اندر ہے تو یہ دلان کیلاتے ہیں تو اگر کسی گھر میں صرف ایک ہی دلان ہے یعنی اندر کا حصہ تو وہ سنگل دلان کا ہوتا تھا اور جس میں دو دلان ہے جیسے ایک ہی ہے پھر داری پھر اس کے بعد دلان تو یہ دلان در دلان گھرے پہلے دلان اور پھر اندر دلان اس طرح دو دلان ولے جو گھرے نہیں ہیں ماہ اور مہمان ایمان کے لئے گھر آلامت ہے دلان در دلان والے اسٹرکچر کی میرے والد کی بھی اسی گھر میں ہوگی آپ کے والد کی بھی اسی گھر میں آپ پیشے سے کیا کرتے ہیں میں ایک انجیو ہے مرہم نام سے وہ کام کرتی ہے وہ چلاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں ایک ایجپشن کمپنی ہے اس میں انٹرپریٹیشن کا کام کرتا ہوں میڈیکل انٹرپریٹیشن تھوڑا مجھے ہی بتائیے کہ آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں کیا پرانی دلی کا ماحول بدلتے ہوئے دیکھا ہے پرانی دلی کا ہی نہیں ہم نے اپنی پوری زندگی کا ماحول بدلتے دیکھا کچھ سال پہلے کی بات ہے جب میں نے جوب کرنا شروع کر رہا تھا دوہزار پانک سے تب تک کہیں پر بھی وہ نظر نہیں آتا تھا ہم نے جوب کریں کلیگز بنے بلہ ایسا ہوتا تھا ہندو مسلم تو آتا ہی نہیں تھا جہن میں کئی بار ایسا ہوتا تھا بیسٹ فرینڈ ہندو ہے اور کسی مسلمان سے چڑ ہے آفیس میں کہ وہ پورا لگتا ہے تو ایک ٹیم بنی بھی ہے ہماری اس کے ساتھ اور کہیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان کو ایک ساتھ رہنا ہے ہندو ہندو کو ایک ساتھ رہنا ہے لیکن اچانک سے دیرے دیرے سال در سال مجھے ایسا لگتا گیا کہ سارے میرے کلیگز یا میرے پورانے کلاس میٹس اچانک مجھ سے نفرت کرنے شروع کر دیا انہوں نے اور جب ہم نے پتہ لگانا چاہا کہ کیوں نفرت کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ پانچ سو سال پہلے کسی نے کچھ کر دیا تھا کسی مغل نے اس لئے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ٹھیک ہے اور وہ پانچ سو سال پہلے کی بھی جو انفرمیشن ہے وہ ان سورس سے آ رہی ہے جن سورس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ دوہزار کے نوٹ میں چپ ہے جو سیٹلائٹ سے پتہ لگا جا سکتا ہے تو اتنی فیک نیوز پہ اتنی پرانی دوستیاں ایسے ٹوٹی ہیں ایسے ٹوٹی ہیں کہ ہر کچھ مہینے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ نفرت اور بڑھ گئی کیوں یہاں سے دھائی ہزار کلومیٹر دور کچھ کشمیری پندیتوں کو ان کے گھر سے نکال لیا تھا اس لئے میں ارتزا سے اور نفرت کروں گا اور بدلہ بھی آپ سے لیا جائے تو ہر کچھ مہینوں میں کبھی اور انزید کبھی یہ مغل کبھی وہ مغل کبھی کشمیری پندیت میں کچھ کری نہیں رہا میں اپنی زندگی مصروف ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجھ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور کسی ایسی چیز سے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں میں کبھی کشمیر نہیں گیا میں کبھی مغل ایرہ میں میرے تو ہسٹری میں بھی بہت کم نمبر آتے تھے لیکن مجھ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے تو زندگی کا سمجھ لئے مقصد ہی بدل گیا اب تک یہ تھا کہ اچھا سا کریئر بنائیں شادی کریں بچے اچھے ہوں ان کو پھر آگے بڑھائیں تو واقعی جو پچھلے کچھ دنوں میں ہاتھ سے ہوئے تو ہر گھر میں مطلب پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر گھر میں ہر کوئی یہ ڈسکشن کرتا ہے کل کل آکو ہمارے ڈیلیس پہ یہ گھوز گئے تو میں کیسے تمہیں بچاؤں گا تم اس زینے سے بھاگ جانا تم امی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے کیچ کے لے جانا یہ سب بقاعدہ یہ ہے ہر گھر میں ڈسکشن ہوتا ہے ہم بقاعدہ موت کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جہاں ہم اپنی آگے کیا فیوچر ڈسکس کرتے تھے ہم بقاعدہ ہر ایک گھر میں یہ ڈسکس ہوتا ہے یہاں سے بھاگیں گے وہاں سے بھاگیں گے سیلپ ڈیفنس میں گرم پانی پھیک دیں گے اور پھر جب سیلپ ڈیفنس کا بھی سوچ رہے ہیں اس کے بعد اور پلاننگ بنتی ہے کہ جب گرم پانی پھیکیں گے تو مجھے جیل لے جائیں گے تو تم وہاں ان سے بات کر لینا وہ تمہارا گھر کا گھرچہ دیکھ لیں گے آپ پتھر بھی نہیں پھیک سکتے ہیں آپ پتھر بھی نہیں پھیک سکتے ہیں اور یقین جانئے اس سب کے باوجود بھی مسلمان میں جو غصہ ہے وہ صرف اس ہندو پہ ہے جو میرے ذینے میں گھسے گا اس کے علاوہ نہ ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں ان کو ختم کر دینا ہے ان کی نسلوں کو ختم کر دینا ہے جو باتیں ہم اپنے لئے سن رہے ہیں غصہ ہمارا صرف وہیں سے شروع ہوتا ہے جب کوئی تلوار لے کے ہمارے ذینے میں گھس رہا ہے تو سب کچھ ہی گئے مغلوں نے واقعی ایسا کیا کیا تھا آپ اتحاس کے جانکار ہیں کچھ ایسا انہوں نے کیا جس کو لے کر جو اصلی کم سے کم مان لیتے ہیں جو واتس ایف فورڈ والے لوگ نہیں ہیں ان میں غصہ آنا چاہیے بھارت کے کیریکٹر کو بدلا جس طرح سے کہتے ہیں کہ مہلاؤں کے ساتھ اتیاجار کیا یا بھارت کی زمین پر قبضہ کیا آکرانتہ تھے انویڈرز تھے اگریسرز تھے ہسٹری کا ایک رول ہے کہ اس کو اسی چشمے سے دیکھنا چاہیے جس زمانے میں وہ گھٹی ہے ہم کسی چیز کو کالا چشمے لگا کے دیکھیں گے تو وہ کالی دکھائی دے گی اور ہم ہرا چشمے لگا کے دیں گے تو وہ سب ہرا دکھائی دے گا تو ہم ہسٹری کو جب بھی پڑھیں یا سوچیں یا اس کو ڈسکس کریں ہم پہلے اس زمانے میں جو کچھ گزر رہا ہے اس کو اسی زمانے سے دیکھیں کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا ہم آج کے زمانے سے آج کے زمانے کا چشمہ لگا کے اس زمانے کو دیکھیں گے تو ہمیں سب کچھ بلکل ڈفرنٹ نظر آئے گا جیسے ہم کسی جنگلی قبیلے کو دیکھیں ان کے کپڑے بلکل الگ ہوتے ہیں پتے وغیرہ کچھ باندھ رکھیں تو ہم اگر ہم یہ کہ اوہو یہ کیسے لوگ ہیں انہیں کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے تو ہم غلط ہوں گے وہ ان کا اپنا کلچر ہے تو ہسٹری میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس زمانے کے اپنی اپنی کنڈیشنز تھی میں یہ کہوں ایسا تب نہیں ہوا تھا یا ایسا تب ہوتا ہے اس پر آرگومنٹس تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس زمانے میں یہ دیں گے کہ ہم اس زمانے میں کر کیا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا صحیح یا غلط کیا اس کا اب ذکر کرنا یا اس کو چھیڑنا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اورنگزیب نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک بادشاہ تھا اس سے پہلے شاہ جہاں نے کیا اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا شاہ جہاں نے تو باقاعدہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے تخت و تاج کے لیے کہہ کر مارا تھا ختم کہتا تھا تاکہ اس کے تخت و تاج نہ جائے اور اس نے بہت زیادہ قتل عام کیے تھے تب جا کے وہ بادشاہ بانا اور اس کے تخت کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی اس کا دشمن سامنے نہ جائے تو اس نے باقاعدہ قتل کیا تو شاہ جہاں کو کوئی نہیں کہتا اورنگزیب کوئی کیوں کہتے ہیں تو وہ ایک سمبل بن گیا نفرت کا سمبل ہم اٹیک کرتے ہیں لیکن وہی کہتے ہیں کہ اتحاس میں جو غلطیاں ہوئیں یا جو اتیاجار ہوا ان کو اب ہم کریکٹ کریں گے کیونکہ یہ جو ہے وہ ہندو گوررف کا کال ہے یہ اور وہ نہیں ہوا جو پچھلے سات سو سال میں یا پچھلے بارہ سو سال میں اس سب کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اس میں حرج ہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا تو وہ اس زمانے میں ٹھیک کرتے ہیں وہاں پر تو ٹھیک ہوا نہیں یہاں پر ٹھیک کرکے ہم اس کو ایک دوسری طرح سے بگاڑ رہے ہیں ٹھیک کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے کیا وہ کسی کو بھی مار دیں گے کیا کسی کو بھی ختم کر دیا جائے گا کیا ایسا کرنا کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہوگا اور اگر ایسا ہوگا تو آج سے تین سو سال بعد پھر دوبارہ سے ایسے کچھ ڈسکشن ہوگا کہ تین سو سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا انہوں نے بدلے اس کو ٹھیک کیا جائے تو ایسا ہم کب تک ٹھیک کرتے رہیں گے اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ بگڑتا ہی رہے گا ہمیشہ اور کیا تین سو سال پہلے جو کچھ بھی بگڑا تھا کیا ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اب سے تین سو سال پہلے جو بگڑا تھا اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس لئے ہم نے ایسا کیا تھا تو راجاؤں کی نیتیاں الگ الگ ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسری کے دشمن بھی بن جاتے ہیں باپ بیٹے کا دشمن ہوتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے اور ان کو صرف حکومت کرنی ہوتی ہے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ حکومت کا دور تھا اس کو اس نظریہ سے دیکھنا چاہیے اور ہسٹری کو تو جو ہسٹورین ہے وہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں اور انہی تک چھوڑ دینا چاہیے ہم جب بھی کسی کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں اس کے بارے میں جانکار کون ہے ایک ہسٹری ہے کہ جو بھی ہم سے کہا گیا ہم نے وہ مان لیا ایک ہوتی ہے وربل ہسٹری ہمیں بتایا باہر مت جایا کرو جاؤں میت کے پیچھے ایک پچھل پھیری گھوما کرتی تھی وہ چڑے لہوا کرتی تھی اور اس طرح ہوا کرتا تھا تو ہم ڈھر گئے لیکن جنہوں نے اس کو سچ مانا انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھا دیا تو سینہ بس سینہ جسے ہم ہسٹری کہتے ہیں وہ کبھی بھی ہسٹری نہیں ہوتی ہسٹری اوثنٹک ہوتی ہے لیکن کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہر بار ایک نہ ایک ریفرنس ایسا نکلتا چلا جاگا کہ ایسا نہیں تب ایسا ہوا تھا اور ایسا نہیں تب ایسا ہوا تھا تو افتار کے بعد کا یہ دستوخان لگا ہوا ہے اور اچھی بات ہوتی کہ ہم کچھ اس طرح کی باتیں کرتے کہ کھانے پینے کی باتیں ہوتی اور میں چاہتی ہوں کہ کم سے کم تھوڑا سا دھیان بھٹکا کہ جو زہریلی راجنیتی ہے تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے کر آتی ہوں چکن چنگیزی یہ نام کیسے پڑا آپ کو کھانے پینے کے بارے کئی اتحاس کے بارے میں معلوم نہیں کی میں چکن چنگیزی کھاری ہوں فیلال اتنا زیادہ تو معلوم نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چکن چنگیزی ان کا چنگیز خان سے کوئی لینا دینا ہے اصل میں پرانی دلی کی یہ پیدایش ہے چکن چنگیزی یہاں پیچھے چولے والانک جگہ ہے وہاں پار انہوں نے چکن چنگیزی اب سے پہلوان کا ہوتل کے نام سے مشہور تھے وہ اور وہاں پر انہوں نے یہ ایک ڈش بنائی جس کا نام انہوں نے چکن چنگیزی رکھ دیا یہ وہ زمانہ تھا جب چکن کو بہت سارے نام دیا جا رہے تھے چکن کے ساتھ لیکن کاریم صاحب تھے ان کے مالک ہیں وہ شکایت کر رہے تھے کہ پہلے جو ہے سبزیاں ہم گوشت میں ڈالا کرتے تھے اور اب اس پہ بڑا اتراز ہے کہ آلو گوشت سب سے مشہور ہوا کرتا تھا اور اب جو ہے لگاتار چکن پہ بڑا زور ہے ایسے کیسے ہو گیا یہ اتنے سارے چکن اچانک کہا سے بڑی اتنے سالوں میں آگیا ہے یہ بیچ میں بتانے چلے 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 پر اندرہ بیس سال پہلے کہ چکن کے ساتھ بہت سارے نام دیے جانے لگے کیونکہ ہر کوئی یہ ٹرائے کرنے لگا کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں اور پرانی دلی اس کا حب بنا کیونکہ گھروں میں تو ٹرائے کیا ہی کرتے تھے وہ پھر ہوتلوں میں آنے لگا رسٹورینٹ میں آنے لگا تو اس کو ٹرائے کرنے لگے چکن ہریالی بنا چکن چنگیزی بنا چکن پاو بنا کئی سارے چکن بنے چکن سلامی بنا اور اس میں کچھ کئی ناموں میں کوئی ہسٹری نہیں ہوتی میں ایک 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 زامپل بتاتا ہوں آپ کو اب ہر جگہ ملیں گے افغانی موموز پورے افغانستان میں کسی کو نہیں پتا ہوگا موموز کیا ہوتے ہیں لیکن یہاں افغانی موموز بن گیا تو اسی طرح سے چکن چنگیزی نام پڑا اور وہ بہت مشہور ہوا لیکن وہ چکن چنگیزی صرف چوڑے والان تک ہی محدود ہے اس کے باہر اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے لیکن یہ کافی مشہور ہوا اس کو کئی لوگوں نے ٹرائے کر رہا جس طرح محبت کا شربت اپنے باہر دیکھا تھا اگر آپ تھوڑے اور آگے جاتی تو دس محبت کا شربت اور تھے تو سب نے اس کو اپنا لیا مشہور ہونے کی ویسے تو یہ ایک انکم پرپس بن گیا شاہ جہاں اگر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے آس پاس جو انہوں نے ایک جہاں بسایا اور فرحال جو اس کی تصویر ہے وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے شاہ جہاں کی فلسفی کیا تھی وہ ایک اس طرح کی پرانی دلی کا امیاجینیشن تھا ایک ایسا شہر میں نے کہیں بڑا تو نہیں بھگایا تھا کہ ان کے لفظ ہیں لیکن جس طرح سے ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو جس طرح انہوں نے عمارتوں کو بنایا شہروں کو بسایا وہ اپنے آپ میں ایک ایسی چیز بنانا چاہتے تھے جو سب سے ڈیفرینٹ ہو جب شہر جانباد آباد ہوا شہر جانباد آباد کیا گیا تو ان کی کوشش رہی تھی شہر جانباد کے بارے میں بتا دیجے کہ جہاں بیٹھے ہوئے وہ شہر جانباد ہے پرانی دلی کہہ جاتے ہیں لیکن یہ شہر جانباد ہے جس وقت شہر جانباد بنا اس وقت بھی ایک پرانی دلی موجود تھی جو مہرولی کے لاتی تھی کیونکہ مہرولی اس وقت پرانی دلی ہو گئی تھی تو جب پرانی دلی شہر جانباد بنا تو پرانی دلی بھوکے لانے لگے اور یہ شاہ جانا بات کے لانے لگا جو دلی گیٹ ہے وہ دلی گیٹ اسی وجہ جائے کیونکہ وہ دلی کی طرف کھلتا تھا کیونکہ اس محرولی اس طرف تھی تو اس کو دلی گٹ کہا جانے لگا تو شاہ جان کی دنیا کے ہم بات کر رہے ہیں ہم شاہ جان کی دنیا کے بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی دنیا بسانا چاہتے تھے جو پوری دنیا میں سب سے ڈیفرینٹ ہوں ہر اعتبار سے تو جب انہوں نے یہ شاہ جانباد بدھا لیا بیلڈنگز بنانی شروع کر دی تو انہوں نے یہ سوچا کہ پوری دنیا سے ایسے ایسے ہر فن مولا لوگ بلائے جائیں جو الگ 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 ایکٹیوٹیز و ماہیر ہوں اور انہوں سب کو یہاں پر جمع کر دی گیا تو پوری دنیا سے الگ 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 طرح کے لوگوں کو بلائیا گیا جو اپنے فن میں ماہیر تھے اور ان کو یہاں پر آباد کر دی گیا تاکہ ایسا شہر آباد ہو جو پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں پوری دنیا سے الگ 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 تو یعنی اس کو انگریزی میں کہیں تو کوسمپولٹن ایک سوسائیٹی وہ بنانا جاتے تھے اور ایسا بنایا بھی لیکن شاہ جانگی کہاں کہاں سے لوگ آئے یہ جتنا رشیہ کا ایریا ہے بخارہ یہاں سے آئے یورپ سے آئے کئی لوگ ترکی سے آئے اور جو بخاری فیملی کو جو ہم دیکھتے ہیں جامو مزد سے جو کنیکشن ہے وہی بخارہ والا کنیکشن ہے یہ جو بخارہ تھے ان کا کنیکشن تھا شاہ جانگی کا فیملی کا ریلیشن اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں مزد کو میں نے ایسا بنایا جو پوری دنیا میں سب سے الگ ہے یونیک ہے تو اس کا امام بھی ایسا ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں یونیک ہے تو مذہب کے اعتبار سے جو بخارہ ایریا ہے وہ شاہ جانگی زمانے میں بہت بہت اچھا مانا جاتا تھا تو جو شاہ بخارہ نے وہاں کے بادشاہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کسی ایسے کو یہاں پر بھیجے امامت کے لئے جو جانگی زمانے کے خابر ہو تو شاہ بخارہ نے اپنے دمات کو بھیجا یہاں پر امامت کرنے کے لئے تو انہوں نے یہاں پر امامت کی اور جانگی زمانے کے امام کا درجہ تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی بادشاہ بنے گا تو بادشاہ بننے کا جو تاج پہنایا جائے گا وہ تاج پہنانے کی جو حیثیت ہے وہ امام کی ہی ہوا کرتی تھی تو امام ہی بادشاہ کو تاج پہنایا جائے گا تیس سال پہلے بھی جو حالات تھے اور بہت زیادہ میکستے سب لوگ میں بھول رہا ہوں نا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا تھا کون ہندو ہے کون مسلمان آج آگیا ہے احساس آفس میں کوئی ایک دم سے مسلم نام آ جاتے تو ایک دم سے الگ سے فیلنگ سے آ جاتی ہے کہ اچھا کچھ جھگڑا وکڑا ہوا تو مجھے اس کے پاس آ جانا ہے بچ کے تو مرلہ اس میں کچھ خوش ہی نہیں مل رہی ہے تو تیس سال پہلے والی زندگی بھی آ جائے جو بچپن میں ہماری تھی وہ ہی بہت بہتر تھی چلی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف کے پہلی زندگی واپس آئے پہلے جیسا بھارت واپس آئے بلکہ اور زیادہ بہتر ہو اور میں چاہتی ہوں دامنی بھی اس پر کچھ کہنے ہو اسی کے ساتھ ہم کارکرم کو سمابت کریں گے تو اب یہ خوبصور شام جو اپنے پڑاؤ کی طرف ہے اور ارتجا نے بتایا کہ کس طرح سے جن لوگوں کے ساتھ وہ ہم پیالہ ہم نوالہ ہوا کرتے تھے انہی لوگوں سے انہیں ڈر محسوس ہونے لگا کب وہ دوست دوست نہیں رہے یہ بھی ان کا تجربہ رہا لیکن آج ارتجا کے ساتھ اس دستخان پر میں بھی موجود ہوں اور اس پوری باتچیت اور پوری ملاقات کے دورن حالقی گوشت بھی موجود ہے لیکن ارتجا نے بیٹھ کر میرے ساتھ دالچاول اور حلوہ ہی کھایا ہے تو یہ وہ امید کی کرنے ہیں جہاں وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ارتجا سے نفرت کرنی ہے لیکن کوئی شیکھر کوئی دامینی اس کوشش میں لگے ہیں کہ ہمیں اس بدلتے محول میں اسی رام کے نام کو زندہ رکھتے ہوئے رام کاج میں جو گلہری نے اپنا یوگدان دیا تھا اسی یوگدان کو بچائے رکھنا ہے جو لوگ رام کاج میں گلہری کے یوگدان کے بارے میں نہیں جانتے انہوں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب شیرام لنکا کی طرف جاتے ہوئے پل بنا رہے تھے اور تمام بڑے بڑے بھالو اور بڑے بڑے لوگ ان کی مدد کے لیے پتھر لالا کر دی رہے تھے اس سمیں ایک چھوٹی سی گلہری بھی وہاں موجود تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس پنے کام میں وہ بھی اپنا یوگدان دے لیکن وہ پتھر اٹھانے کی قابل تو نہیں تھی تو وہ بار بار جا کر سمندر کے پانی میں اپنے شریر کو گیلا کرتی مٹی میں آ کر لیٹتی اور پھر جا کر مٹی کو ان بد پل پر چھڑک کر آ جاتھی تو یہ تھا اس دھرم کارے میں ایک گلہری کا یوگدان جو اس نے شیرام کی سیوہ میں دیا تھا تو آج جو دیش شیرام کے ناروں کے ساتھ گونچتا ہوا جیہاں شیرام بولتا ہوا رام کے چلن کو بھول گیا رام کے آچرن کو بھول گیا رام کو مانا مگر رام کی نہیں مانی انہیں میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں آج اس پورے سفر میں جو شیخر کی موجودگی رہی جو دیوی کی موجودگی رہی جو دامینی کی موجودگی رہی یہ اسی رام کے پل میں گلہری کا یوگدان ہے اور جب تک یہ یوگدان زندہ رہے گا ایسے ہی دستخان سچتے رہیں گے ایسی ہی محفلے سچتی رہیں گی اور اس ہندوستان کو بدلنے والے بدل جائیں گے جو بیتے کل میں آج تک زندہ ہیں انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ شریف ماد بھاگوت گیتہ میں بھی کہا گیا ہے کہ ورطمان میں جیو تو بھوشے کی چنتہ چھوڑ دو بیتے کل میں جینا چھوڑ دو آنے والے کل کی چنتہ چھوڑ دو live in present moment یہی ہمیں آگے لے جائے گا یہی ہمیں اور آپ کو بچائے گا یہ ہماری کوشش تھی اور اس کوشش کو انجام آگے آپ کو دینا ہے ایسے ہی سفر ہم پھر جاری رکھیں گے اسی طرح کی گنگا جمنی تہزیب کے ساتھ اسی طرح کی ملی جولی ٹیم کے ساتھ جس میں آرپا خانم شیروانی تھی شیکھر تھے دیوی تھے یاکود تھے اور میں دھامینی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ سب کا کرتی ہوں ابھیوادن پھر ملیں گے ایسے ہی کسی ملاقات میں نمسکار خدا حافظ راشی چنے